اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں منتظر میڈیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹیکنیکل جگار دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم اپنی ایس ایم ڈی بلب کی جو چپ ہوتی ہے اس کو چین کر سکتے ہیں دوستو یہ جو چپ آلریڈی لگ کر آتی ہے بہت ہی گھٹیا قسم کی ہو دیا ہے دیکھیں ایک بار میں اس کو رپیئر کر چکا ہوں پھر بھی یہ خراب ہو چکی ہے تو دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے ہم اپنے بلب کو ایک اعلیٰ کوالٹی کا بلب بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ پیچھے جو نپس لگی ہوتی ہیں ان کو نپس کی مدد سے نکال لینا ہے تاکہ ہماری یہ جو لائٹ آگے لگی ہوئی آئے اس کو باہر نکال سکیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ایک چھوٹا سا جو اڈاپٹر پیچھے لگا ہوتا ہے جو کہ ہماری دو سو بیس وولڈ کو بارہ وولڈ میں تبدیل کر کر دیتا ہے تو اس کو ہم نے باہر نکال لینا ہے دیکھیں دوستو جس میں کسی قسم کی کوئی اچھی کوالٹی یوز نہیں کی جاتی تو یہ دیکھ لیں یہ جو نئی چپ ہے جس پر چھوٹی چھوٹی لائٹس لگی ہوئی ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس میں کتنی لائٹس آئے اور اس میں کتنی لائٹس آئے تو یہ جو پہلے والی لگی ہوئی تھی اس میں چودہ چھوٹی چھوٹی لائٹس لگی ہوئی ہیں اور یہ جو دوسری میں استعمال کر رہا ہوں اس میں تقریباً یہ جو ہیں چوبیس لائٹس لگی ہوئی ہیں تو دوستو دس لائٹس کا ڈیفرینٹ ہے جو کہ روشنی میں بھی بہت زیادہ ڈیفرینٹس پیدا کرتا ہے دوستو اس کی کوئی زیادی قیمت نہیں ہے جس یہ اٹیس روپے کیا دیا ہے مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتی ہے اور اس میں کسی قسم کا یہ جو اڈابٹر نیچے لگا ہوا تھا اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے سے اس کے اوپر ایسی وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور یہ بارہ وولڈ آلریڈی بنی ہوتی ہے تو ہماری زیو سو بیس وولڈ کو یہ ڈریکٹلی بارہ وولڈ میں کنوالٹ کر دیتی ہے تو دوستو یہی جو اڈابٹر پر تاریں لگی ہوئی تھیں میں ان کو استعمال کر لیتا ہوں تو قاویے کی مدد سے آپ ان کو اتار لینا ہے تو دوستو یہ کام میں آپ کے سامنے جلدی سے کر لیتا ہوں یہ نہیں یہ اینس تا جو پنیکشن ہے وہ مجلدی سے دے دیتا ہوں موسیقی موسیقی دوستو دیکھ لیں یہاں تک بھی ٹھو چکا ہے اب اس لیڈی کو اوپر رکھ کر قاویے کی مدد سے اس کے اپنے ٹانکیں لگا دینا ہے دوستو اس میں کسی قسم کا کوئی جمع مینس کا کوئی فرق نہیں ہے اب جس سائٹ پہ جائیں اس کو لگا سکتے ہیں ہاں اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ پہ یہ جو ٹانکہ ہے یہ اچھی طرح سے لگ چکا ہے تاکہ کسی قسم کا کنیکشن وغیرہ لوز نہ ہو دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کر دیں اور شیئر کرنا مت بھولیں اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکان کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کنیکشن تقریبا مکمل ہو چکا ہے دوستو آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ ہماری یہ جو تاکی ہیں یہ اچھی طریقے سے ٹکس ہو چکے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی کنیکشن وغیرہ لوز نہ ہو ہاں تو دوستو ہمارا کنیکشن مکمل ہو چکا ہے اب میں آپ کو یہ چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کتنی بہتری ہیں اس طریقے سے یہ روشن ہو چکی ہے اور اس کی جو لائٹس ہے جو پہلے والی لائٹس کی ان کے مقابلے میں دبنا ہے اور اس کا جو بجلی کا خرچ ہے وہ بھی انتہائی کم ہے اور اس میں کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا بنانے کے لیے تو دوستو اس کا جو ہم نے اڈاپٹر نکالا ہے وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں Thank you